احمد و نصلی على رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے بہنوں نے بھائیوں نے عباب نے بزرگوں نے فرمایا تھا کہ کمزوری سوٹنے کے بعد اگدم انرجی باڈی میں اسٹال ہو جائے اور یا خائمخہ کی کمزوری محسوس ہوتی ہے یا خائمخہ کی تھکان جنرل محسوس ہوتی ہے تو اس کا ایک آسان ترین علاج آسان ترین علاج کے لیے یہ میٹر آپ کو بنا کے گھر میں رکھنا ہے اور جب ضرورت محسوس کریں گے آپ اس کو لے سکتے ہیں اس کے لیے سویابین کی ڈال سیم لوبیہ کی ڈال کی طرح ہے مگر لوبیہ کی ڈال لمبائی میں ہوتی ہے گردے کی طرح ہوتی ہے اور سویابین کی ڈال سیم اسی کلر اسی گرافک میں گول ہوتی ہے جو چیز سمجھ نہیں ہو پکچر چاہیے تو گوگل پہ جا کے لکھیں اس کی پکچر سامنے آ جاتی ہے آپ کو شناف کرنا آسان ہو جاتا ہے تو یہ سویابین کی ڈال لے لیجیے کوئی ایک پاو لے لیں اور اسی طرح لال والا لوبیہ لال والا لوبیہ وہ بھی ایک پاو لے لیں دونوں کو لے کے رات کو پانی میں ڈبو دیں پانی ایک آہ دنچ اوپر ہو اتنا پانی ڈال دیں اس میں اور صبح جو ہے اس کو دھوپ میں سکھا لیں ٹھیک ہے جب یہ اچھی طرح سوک جائے تو پھر اس کو ایک خالی پتیلے میں ہلکا سا بھون لیں پھر اس کو پیس لیں گرینڈ کر کے آٹا بنا کے رکھ لیں اب اس کو جس جار میں ڈالیں گے اس جار کے اوپر یا تو سویابین لال لوبیہ ریڈ لوبیہ لگ دیجئے گا یا تو پھر سپر پاور ملک لگ دیجئے گا ویسے تو سویابین کا دودھ دنیا کے کافی ممالک میں بہتسانی دستیاب ہے لیکن جن کے بعد دستیاب نہیں ہے یا وہ کہتے ہیں کہ بہت مہنگا پڑتا ہے تو میں وہی چیز گلاس دودھ لے لیا صبح لے لیا شام کو لے لیا رات کو لے لیا اور اس میں اس کا ایک چاہ کا چمچ یہ پاورڈر ملا دیں ٹھیک ہے جو آپ نے بھون کے سکھا کے بھون کے پیس کے رکھا ہوا تھا ایک چاہ کا چمچ یہ گلاس دودھ میں ملا کے ہلکا سا اس کو گرم کر لیں پھر وہ ٹھنڈا ہو جا تو پی جائیں یہ دنیا کی اتنی عجوبہ ترین چیز ہے کہ اس کی ایک خوراک سے ایک کپ سے ایک گلاس دودھ پینے سے آپ کہتے ہیں کہ باڈی میں کمزوری نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور باڈی آپ کی سپر چارج ہو جاتی ہے کتنے میں کوئی ایسا نہیں کہ ایک مہینہ پی ایں گے ایک ہفتہ پی ایں گے تو ریزلٹ نظر آ جائے کہ پہلی خوراک سے اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو دودھ پینے سے الٹی متلی کی کیفیت ہوتی ہے ہم تو یہ نہیں لے سکتے اور ہمیں طاقت کی ضرورت ہے سٹال کرنی ہے پاور باڈی میں اور یہ نہیں لے سکتے تو وہ اس کو لینے سے پہلے ہلکا سا لال نمک پہ کلمے والی انگلی ٹچ کر کے زبان پہ ملنے اور پھر یہ دودھ پی جائیں کر کے دیکھ لیجئے گا اس میں اللہ تعالیٰ فیدہ بہت دیتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ انرجی ترسے بن گئی آپ کی لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جتنا بھی برے امراض نام لینے کی ضرورت نہیں جتنے بھی برے امراض ہوتے ہیں بیانک امراض ہوتے ہیں جس سے بندہ اور اس کے گھر والے سارے پریشان ہو جاتے ہیں وہ سارے امراض کی بھی کمی کا یہ دودھ ذریعہ بنتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہڈیوں کے لیے انتہائی مفید ہے ہڈیوں کے لیے ایک تو ہوتی ٹانگوں کے ہڈی ہیں جسم کے ہڈی ایک ہوتی یہ سر کی نیورولوجینی کے ہڈی یہ جو نیورولیونٹ کی جو ہڈی ہے نا یہ ذرا سی ہوا لگ گئی سر میں درد ہو گیا ذرا سی دھوپ لگ گئی سر میں درد ہو گیا تو یہ ہڈیوں کی کمزوری ہے اور اگر آرے فیکٹر کبھی آ گیا تو یہ ہڈیوں کا بھرپراپن ہے تو اب یہ ہڈیوں کی کمزوری ہو یہ ہڈیوں کا آرے فیکٹر ہو یہ آرے فیکٹر کا علاج نہیں ہے مگر اس کی کمزوری کی صورت میں جو ہڈی میں کمزوری آ گئی اس کے جوڑ جوائنٹ میں کمزوری آ رہی ہے یہ اس کو طاقت دیتا ہے دوسری بات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر بزدلی ہے ہم بزدل ہیں یا وہمی ہیں خوف میں مبتلا ہیں ٹھیک ہے اس قسم کا کوئی بھی فوبیا ہے جو نفسیات کے سیکشن میں بھی ڈالا جا سکتا ہو تو اس فوبیا کو جس کو بزدلی کہتے ہیں گبراہت کانفیڈنس لیول زیرو ہونا آپ یقین کریں گے کہ اس سے کانفیڈنس لیول آپ کا بیترین ہو جاتا ہے اس سے آپ کی بزدلی ختم ہو جاتی ہے کتنی دفعہ میں ایک دفعہ میں ایک دفعہ ٹھیک ہے پھر آپ کی مرضی ایک دفعہ پی کے آپ نے ٹیسٹ لے لیا ٹھیک ہے ٹیسٹ وائی میں آپ نے دیکھا کہ واقعی چیز کا یہ فیدہ ہے اس میں بینفیٹس موجود ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو سمال کے رکھئے جس کا بہت ہی زیادہ انتھاک محنت کرنے والا کام ہے وہ تو چاہے تو روز لے لے یا ایک دن چھوڑ کے لے لے اور اسی طرح کوئی بندہ بیماری سے اٹھا ہے اس کو جلدی بارڈی کو ڈبلپ کرنا ہے تو اس کو ٹھیک ہونے تک دو تین دن دے دیں اور تیسی بات یہ کہ جنرل یوز کے لیے کوشش کریں کہ کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ تو لے لیں یہ پاورڈر آپ نے ایک گلاس دودھ میں ڈالا ہل کیا ہلکا سنیم گرم کیا اور پھر تھنڈا کیا پی گئے ویسا فیدہ ترین میں رہتے ہیں صرف فیدہ نہیں ہوتا فیدہ ترین ہوتا ہے دوسری بات ہے کہ آٹومیٹکلی چونکہ اس میں سویبین بھی ایکٹ کر رہا ہے آسابی ہے لال لو بھی ہے کبھی ایکٹ آپ نے شامل کیا ہوا ہے تو اس میں ایک کیا بات ہوگی کہ جو ایسیڈ ویلیو باڈی میں کہیں سے بھی جنریٹ ہو رہی ہے ایسیڈ سٹارٹ تو آپ کے دل کی سائٹ سے ہوتا ہے لیکن ڈپوزٹ تو آپ کے سٹیپ فور میں آئے گا نا گردے گردے کے لیے میں ایسیڈ آئے گا تو ایسی بھی کیفیت میں آپ دیکھیں گے کہ اس کو پینے والا اس کیفیت سے بھی نکلتا ہے ٹھیک ہے ایسیڈ جب بڑا ہوتا ہے تو جلن خائمخہ کی جلن خائمخہ کی گھٹن تو یہ ساری چیزیں اس سے ختم ہوتی ہیں بندہ واقعیتاً حالت امن میں آ جاتا ہے کر کے ضرور دیکھیں گے دعا میں یاد رکھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی